ایسی قوم ہے جن پر اللہ رب تعالیٰ نے ایک عذاب نہیں، دو عذاب نہیں، تین عذاب نہیں، چار عذابات کو انہا رب تعالیٰ میں ناظر کیا ہے چار طرح کے عذابات میں یہ قوم الابرس ہوئی کیا کیا عذابات ہے؟ دیکھیں اللہ حرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ سب سے پہلے پارش موسطہ دھار پارش وَهَمْ تَرْنَا عَرِهِمْ مَتَرَا ہم نے ان پر موسطہ دھار پارش ملسا ہے یہ عذاب پیشت ہے دوسرہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب تعالیٰ نے چیخ ہوئی جا ایک ایسی زردار چیخ کہ ان کے دل پھٹک اندر ہی پھٹ گئے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَآخَدَتْ هُمُ السَّيْحَتُ بُشْلِقِينَ ایسی زردار چیخ نے انہیں آ لیا کہ وہ صبحہ اپنے کھروں کے اندر پھٹک پڑی تھی اور ان کے دل جسم ہی کے اندر پھٹک ہوئے ایسی زردار چیخ اللہ رب تعالیٰ نے دوسرہ عذاب تیسے عذاب کیا ہے؟ کہ اٹھا کر یہ قوم پھٹکا گیا زمین سے حضرت جمرین علیہ السلام نے اپنے پر سے اساری کی ساری بستی کو اپنے پر سے اٹھایا اور آسمانوں تک اس جمین کو اس بستیٰوالہ کو لے کر جایا گیا اور پھر وہاں سے وہاں کھڑ خقا مارن ایس آسان میں اور روایتوں میں響 embarrassار میں وہاں رخیل یہ لکھتے ہیں کہ جب اس قوم کو آسمانوں تک لے کر جایا گیا تو آسمان بعد ان کی جیخوں کو اس بستے کی رہنے والے جانبالوں کی جیخوں کو بستی پر رہنے والی کتوں کی آوازوں کو آسمان کو گروشی سنلا گیا اس طرح کا عذاب اللہ رب تعالیٰ میں یہ دیسرا آزرت کہ اس موم کو اللہ رب تعالیٰ نے جبدیلعان کو حکم دیا کہ اس موم کو اپنے پرز اٹھائے اور heel سبرم پ gangon کے زبانے liter Mind z pagan چودہ آدم کیا ہے کہ اس موم کو اللہ رب تعالیٰ نے پتھروں کی بارش اللہ رب تعالیٰalu نے پرسا گیا یعنی الٹا پٹھنے کے بعد بھی اقترارuum نے پرس گیا بلکہ پرپرزما کی موسوسہ تھانے پارش اللہ رب تعالیٰ aloga نے اس پرس گیا اس طرح کہ اللہ فرمادے مُعَمْدَرْنَا عَلَيْهَا اِجَارَةً مِّن سِجِّنُ ہم نے قلبر بطھروں کی بارش یہ چار عذابات یہ باقی قوم ہے جس قوم پر اللہ ربی اللہ تعالیٰ تچار مختلف عذابات نازو ہے ارگیو ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفوسینا و من سیئیات عمالینا من يهدئ اللہ فلا مضیدنه و من يضلل فلا هادئنه و اشهد ان لا اله الا اللہ وحده وحده لا شريك له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله و خیر الهديهة محمد صلی اللہ علیه و سلم و شر الامر محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و في رواية كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من قمزه و نفقه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمنوا امتقوا اللہ حبا رفاته تسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیبا وقال جل وعلا قواه والمرآن مجید فالعجیب ان جاء موذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایذا بدنا وکنا ترابا ذلك رجوع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعیدنا كتاب حفید بلک اندبوا بالحق لما جاءهم فهم بھی امن بنیج افلم یعنمو ان السمائی فوقهم كتابانینا ها وضینا ها ومانا ها من فوج ہر قسم کی جاری کو توسیر کبریائی بڑائی فردوسنا رزت و جلال مسیح اللہ وحدہ اللہ شرین کے لیے لائم وزیبا ہے جس کے لیے تمام اچھے نام اور اچھے صفات ہیں ورلہی اسمہ ودوسنا ودعو بینا دردوسلام و اللہ نبارک و تعالیٰ کے تمام نیک بندوں تمام انبیاء علیہ السلام پر خاص طور پر میرے اراد کے نبی سید النبیین والپرسلین سید ولد آدم امام الانبیاء محمد و حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادرین مجلس جو موضوع ہوا رضا رہا ہے دن اسلام کی مانچ اہم بنیادیں سب سے پہلے دین کی حفاظت اور دوسرا جانو کی حفاظت اور تیسرا نسل کی حفاظت نسل کی حفاظت کے تعلق سے چلت باتیں سابقہ خطہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئیں نسل کی حفاظت کے خاطر شریعت میں کئی احکام نازل کی اور خاص توجہ شریعت کی نسل کی حفاظت کے تعلق سے رہی ہیں اور اسی نسل کی حفاظت کے خاطر اللہ رب العالمین نے نکاح کو غلال کیا پر نکاح کرنے کا حکم بھی کیا اور بغیر نکاح کے رہنے سے منع بھی کیا کہ آدمی ستعال کے باوجود اگر نکاح نہیں کرے گا تو پھر شریعت کے نزدیک وہ انسان مجرم نہ ہر سکتا ہے گنہکار نہ ہر سکتا ہے اگر کوئی انسان ستعال کے باوجود اپنی جسمانی حیثیت کے باوجود مالی حیثیت کے باوجود نکاح نہ کرے تو پھر اللہ کے نبی آنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع ہوتا ہے اور وہی پر اسی نسل کی بانت کے خاطر اللہ کے نبی آنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے نسل میں بکار پیدا کرنے والی جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے بھی روکا ہے زناکاری بدکاری سے منع کیا کیوں یہ زناکاری بدکاری سے روکنے کا بنیادی مجھے نہیں ہے کہ نسل میں اختلاط نہ ہو نسل میں اختلاط نہ ہو اور پھر نسل اور نسل میں جو چیز بکار پیدا کرنے والی ہیں زناکاری اور زناکاری سے اختریب زناکاری کے قریب لے جانے والی جتنے چیزیں ہیں بدنگاہی ہو بدنظری ہو اختلاط مندوسل ہو ان تمام چیزوں سے بھی شریعت نے ہمیں روکا ہے منع کیا ہے اور اسی طریقے سے نسل اور نسل کی حفاظت نہیں کہ خاطر شریعت نے لبادت یا عمل قوملود اس سے بھی اللہ رب العالمین نے بنافرمایا قوملود جس عمل کے سبب حالات کرتی گئی جس گناہ کے سبب اللہ رب العالمین نے قوملود پر عذاب نازل کیا اس سے بھی شریعت نے ہمیں روکا ہے اور اس کی بریانتیں بجاہ بھی یہی ہیں کہ نسل اور نسل میں اختلال نہ پیدا ہوتا ہے اور یہ قوملود جس عمل کو کیا کرتی تھی وہ اس کائنات میں اس جہاں والوں پہ سب سے پہلے یا کر کسی نے اس بدکاری یا اس پورے جنب کو ارتکاب کیا ہو تو وہ قوملود ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے شاہد فرمایا حضرت نوت عذاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوملود سے کہا اینکم لتا تُونا الفاہشا یقین انتوں ایسے فحش اور برائے کے طرف آلے ما سبب اکم بھیا اس برائے کے طرف کائنات میں کسی بھی جماعات کسی بھی قوم نے اس برائے کے طرف قدر نہیں ہوا ہے تو تم نے عمل کیا تَقْتُنَ الفاہشا ما سبب اکم بھیا مِنْ اَحْدِ کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کا تم نے انتخاب کیا اِن نَكُمْ لَتَعْتُرْدَنْ اپنی امت کے لیے بڑا خوف اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظاہر فرمایا اللہ کے نبی نے حدیث کا انتر بیان فرمایا نبی حدیث نے فرما دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن نبی فرما دے کہ سب سے زیادہ جس چیز کے بارے مجھے تمہارے تعلق سے خوف ہے کہ کہیں تم اس عمل میں بطلع نہ مجھا وہ حملوت ملا حمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا خوف ظاہر کیا اور یہ عمل کرنے والے ملعون ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس نے سے فرما دے ہیں کہ ملعون من عمل بعمل قملوت کہ وہ شخص ملعون ہے جو قملوت والا عمل کرتا ہے اور لعنت کرنے والی ذات کامچی ہے ایک اور روائے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صراحہ دیل یہ لفظ بیان فرمایا کہ اللہ عن اللہ مجعبی لعمل قملوت اللہ تبارک لعنت ہو اسے لوگوں پر جو قملوت کو علا عمل کرتے ہیں مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی شہوتوں کو پوری کریں ایسے لوگوں پر اللہ تبارک اللہ کی لانت برشتی ہیں اور ایسے مجلین کی سزا کیا ہے اگر کہیں پر شریح احکام نافذ ہوتے ہو کہیں پر اسلامی قلعہ کو قائم کیا جائے کہیں اسلامی ملک ہو اگر کوئی شخص یا کوئی دو اشخاص یہ عمل کرتے ہوئے پائے جائے پکڑے جائے تو ان کی سزا کیا ہے ان کی سزا موت ہے اس میں زرہ برامر بھی اختلاف کسی مسئلک کا کسی جمعات کا کسی فرقی تنظیم کا کسی کا بھی زرہ بھی اختلاف نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا سزا موت ہے لیکن قتل کرنے میں کہ کیسے قمل کیا جائے اس میں اختلاف سب ہو گئے صحابہ اکرام باراللہ علیہ مجمعین کی فریش دیکھیں حضرت عبو مکر حضرت علی حضرت خالد بن ولید ان ٹیم صحابہ اکرام باراللہ علیہ مجمعین کی رائے یہ ہے کہ انہیں جلا دیا جائے گا آگ لگا کر ایسے لوگوں کو جلایا جائے گا جو بھی مرد برد یا عورتوں سے اپنی شہروں کو پھولتے ہیں آج یورپین کنٹریز میں کئی کنٹریز ہیں جہاں پر کنیاں بھی چھوٹ دی دی گئی ہیں اور بہت آسانی یہ لوگ مرد برد سے اور عورتوں سے اپنی شہروں کو پھولتے ہیں اگر کہیں پر شریف احکام نافذ ہوتے ہو تو پھر صحابہ اکرام باراللہ علیہ مجمعین کی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگ انتر پکڑے جائیں پھلے جائیں تو انہیں جلا دیا جائے اور اس کی طریقے سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خورماتے ہیں کہ اچھائی سے میں دھکل آ جائے گا بہار کی اچھائی پرنے جائے گا اور وہاں سے انہیں دھکل کرنے جائے گا اور اس کی طریقے سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اور قول یہ ہے کہ انہیں عطل کیا جائے انہیں لجم کر دیا جائے گا اور لجم کرنے کے بعد ان کے سر کو قدم کر دیا جائے گا سر کو دھکلہ سے علک کر دیا جائے گا یہ سزائے ہیں صحابہ اکرام باراللہ انہیں مجمعین نے جو بیان کی ہیں اور اس طریقے سے تابعین میں سے اور اسطاب میں سے کئی علماء رذرے ہیں جنہوں نے اس بیل کی مضمت کو بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ لگان احد الینبقی لہو ایر جب مراتین یر جب اللہ دی ما مجاہدہ قال حمد بن حمد حمد بن ابراہیم ایک بہت ہی مزروں کا علماء رذرے وہ فرماتے ہیں کہ اگر فہیم پر عملوت والا عمل کرتے ہوئے کوئی شخص یا کوئی دو اشخاص پکڑے جائیں تو انہیں دو مرتبہ رجب کر دیا جائیں ذراکاری بدکاری کرنے والے کوئی دیکھ مرتبہ رجب لیکن جو عملوت والا عمل کرتے ہوئے پکڑا جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ انہیں دو مرتبہ رجب کر دیا جائیں اور رشید علیقہ سے مضمت بیان کرتے ہوئے امام بن حسیرین رحمہ اللہ جو کے ایک بہت 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 تابعی نزرے ہیں اور تعبیر الرعیاء کے بڑے امام آنے جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں شعب العمان میں یہ روایت یہ اصل موجود ہے امام بن حسیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قومی لوگ والا عمل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ چوپائیوں میں کوئی بھی کانوانیسا نہیں ہے جو یہ عمل کرتا ہو کہ مرد مرزے یا عورت مرتوں سے اپنی خواہش پر کریں کوئی بھی نہیں ہے فرماتے ہیں اللہ خنزیر ہونے کتا ہے سوائے دو جانواروں میں یہ عمل بقصد بہت جاتا ہے وہ ہے خنزیر ہے اور دوسرا قدع ہے یہ دو جانواروں کے اندر یا بیماری پائی جاتی ہے اور اس دریقے سبا مجاہد روحاتے ہیں لَوْأَنَّا لَدِيَا بَنُو دَلِقَ الْعَمَلْ یعنی عَمَلَ قَوْنِ لُوْتٍ اِغْتَسَلَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِّنَ السَّمَا وَكُلِّ قَطْرَةٍ مِّنَسْتِ الْأَرْضِ لَمْ يَازَلْتُ نَجِسَا آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد آسمان کی قطرات سے اپنے آنکھ کو دھوئے یا زمین میں جتنا پانے ہی ہو قطرات تو اپنے جسم پر غسل دے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ برابر نجیس کی نہیں تا اتنا برا عمل ہے اتنا برا عمل مَوَمِلُوتُ مَنْ عَمَلْ مَرْد مَرْد سے اور عرْد اپنی عردوں سے خواہشات پھولی کریں قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی اقواموں کا ذکر فرمائیا ہے اور پھر ان کا انجام بتایا کہ وہ کیا پرائی کیا کتنے تھے پھر ان کا عذاب کس طریقے سے آیا آپ نے سنا ہو لیکن اللہ رب العالمین نے کئی قومیں یہ جن پر ایک ہی عذاب ناظر کیا ہے لیکن یہ قومِ نُوت یہ ایسی قوم ہے جن پر اللہ رب العالمین نے ایک عذاب نہیں دو عذاب نہیں تین عذاب نہیں چار عذابات کو اللہ رب العالمین ناظر کیا چار طرح کے عذابات میں یہ قوم مُلَبَلْ سُوئے کیا کیا عذابات ہے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ سب سے پہلے بارش موسطہ دھار بارش وَأَمْتَرْ نَعْرِهِمْ مَتْرَا ہم نے ان پر موسطہ دھار بارش مرسا یہ عذاب پیشت گئی دوستہ رہا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے چیخ ہو بھی جا ایک ایسی زودار چیخ کہ ان کے دل پھٹے اندر ہی پھٹ گیا اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایسی زودار چیخ نے انہیں آ لیا کہ وہ صبح اپنے کھووں کے اندر جھٹ گئی اور ان کے دل جسم ہی کے اندر پھٹے گئے ایسی زودار چیخ اللہ رب العالمین نے دوسرہ آزا تیسرہ آزا کیا ہے کہ اٹھا کر یہ قوم کو پٹکا گیا زمین سے حضرت جمرین علیہ السلام نے پر سے اساری کیساری بستی کو اپنے پر سے اٹھایا اور آزماروں تک اس زمین کو اس بستی والوں کو لے کر جایا گیا اور پھر وہاں سے یہ لکھتے ہیں کہ جب اس قوم کو آسمانوں تک لے کر جایا گیا تو آسمان والے ان کی چیخوں کو اس بستی میں رہنے والے جانواروں کی چیخوں کو بستی میں رہنے والے قطعوں کی آوازوں کو آسمانuseum اس طرح کا عذاب اللہ رب العالمین یہ دیسرا عذاب اس قوم کو اللہ رب العالمین نے جبریل علامین کو حکم دیا کہ اس قوم کو اپنے پر سے اٹھائے اور آسمانوں کے قربنے جا کر انہیں آندھا مار دیا جائے پٹھا گیا اس قوم کو چودہ آدھا کیا ہے کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش اللہ رب العالمین نے پرسا گیا یعنی اٹھا پٹھنے کے بعد بھی اٹھا پتھروں نے پس نہیں کیا بلکہ پتھروں کی موصلہ دار بارش اللہ رب العالمین نے اس پستی والوں پرسا گیا اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ہم نے قلب پتھروں کی بارش یہ چار عذابت یہ واحد قوم ہے جس قوم پر اللہ رب العالمین چار مختلف عذابات نازل ہوئے اور کیوں بنیادی وجہ کی یہ جو عمل کیا کرتی خاملوت والا اسی وجہ سے اور جسی طریقے سے اس کے رخصانات کیا ہے آج الیجیویٹی کے نام پر جو تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں ان کا بنیادی بسکتی لی کہ آدمی شہوتیں پوری دنے میں قضا تھے وہ جس سے چاہے اپنی شہوت کو پوری کر سکتا ہے لیکن اس کے رخصانات کیا ہے رخصانات کیا ہے پہلا نقصان یہ کہ امن تباہ ہو جاتا ہے آدمی گناہوں سے دور رہے گا تو وہ امن اور شانتی میں رہے گا اگر گناہوں کو انجام دیتے رہے گا تو وہ امن بدعالی میں تبدیل ہو جاتی ہے امن و سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے چھین لیتا ہے اور دوسرا نقصان ہے نسل تباہ ہو جاتی ہے تیسر رخصان ہے اور کی طاقت اور عزت پر بات ہو جاتی ہے اور نفسیادی طور پر بھی اس کے رخصانات آدمیوں میں دکھنے میں ملتی ہے جو بھی شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے نفسیادی طور پر وہ انسان بغیر ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے بے غیرتی اس کا تداخل ہو جاتی ہے اور ایک قسم کے بحشت اس قدر میں پیدا ہو جاتی ہے اس طرح بے چائنی اس کے طریقے پیدا ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے امراض میں اللہ رابطہ میں ملویس کر دیتا ہے کمزور یہ سب سے بڑھنے رکھتی ہے بے غیرتی ہو گئی اور فطرہ سے بغاوت ایک نتیجہ ہے اور وہ آدمی ترقی نہیں کر سکتا جو انسان اس عمل میں اپنے ہاتھ کو داخل کرتا ہے تو یہ اس کے نفسانات ہیں اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نسل کی مفاوت میں جو حکامات نازل کی ہے انہی میں سے ایک حکم اللہ رب العالمین کہی ہے تحریم تبنی تبنی کیا جائے کہ لے بالک بیٹے کو کسی بھی بچے کو لے کر اپنا بیٹا پناہ لے لے بالک کر لینا لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لے بالک کے معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کی فالت کر رہے تو ٹھیک ہے آپ کسی بچے کو لے کر اسے پال پوچھتے بڑا کر رہے بطور احسان یہ ٹھیک ہے لیکن کسی بچے کو لے کر اس کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ غلط ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ تم یتیم بچوں کی نسبت ان کے باہی کی طرف کرو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام کو نبی بنانے سے قبل زید بن حریصہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام حضرت خدیجہ نے آپ کو بطور غلام ہی باقیہ اللہ کے نبی آپ کی خدمت کے لیے یہ زید بن حریصہ وقب ہے ایک مرتب حریصہ ہوا کہ زید بن حریصہ کے گھر والے خاندار والے سارے کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے آئے ہیں اور پہلے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ہمارا بچہ ہے ہم اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جو کی مزمان دے تم دے دیں گے اس بچے کو ہم لے کر جانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئے یہ فیصلہ زید بن حریصہ پر چھوڑتا ہوں اللہ کے نبی زید بن حریصہ کو بلگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زید اے میرے بچے یہ تمہارے والدین ہیں یہ تمہیں اپنے ہر واپس لے جانا چاہتے ہیں تمہاری کیا رائے تمہارا کیا فیصلہ ہے زید بن حریصہ کے الفاظ سنویں وہ خدماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس غلامی میں اس غلامی میں میں ہزاروں آزادیوں کو ترجیح لیتا ہوں میں اللہ کے نبی غلام من کر آپ کے پاس ہمیں پسند کرتا ہوں اور آزادی یہ نہیں اور اگر ہزار آزادیوں میں مجھے مل جائے میں ہزار آزادیوں کو ٹھکراؤں گا اللہ کے نبی آپ کے غلامی میں قبول کرو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آس ہوا اللہ کے نبی وہاں پر پہنچا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مکہ باروں میں زید بن حریصہ کی جگہ زید بن محمد پکارا پکارا جانے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا شریعہ کام جب نازل ہونے لگے تو اللہ رب تعالیٰ کے یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ کے نبی انہیں ان کی نسبت اپنے اصل باپ کی طرف کر دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف کے اعتبار سے بہت ہی پہتر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد پھر آپ کو زید بن حریصہ کی پکارا اور صحابہ کرام اتبا مماری وزبین ان کو بھی یہ تعالیٰ تھی کہ یہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حق ساتھ یعنی شریعت نسل اور نسب کی حفاظت میں یہاں تک خیال کیا کہ کوئی کسی عدیم بچے کو لے کر پال رہا ہے تو وہ پالے ایک حفاظت کرے لیکن اس کا حق نہیں رکھتا کہ وہ اس کے بعد کی نسبت کو دول کر اس کی نسبت اپنے طرف چھوڑ رہے شریعت دیس نے منا فرما قدرون لعبا اہیم اور روایدوں میں اس کی مضمت نہیں بیانت فرمائے گی جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ بات بیانت فرمائی مَنِدْعَا إِلَىٰ غَيْرِ أَبِهِ وَهُوَا يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلِيْحَا جو جو شخص جانتا ہے کہ یہ بچہ اپنے اس باپ کا ہے لیکن وہ اسے نسبت کسی اور باپ کی طرف کر رہا ہے پالنے والے کفالت مارے کے نام لیکن ساتھ میں فَجَنَّتُ وَحَنِهِ حَرَامُ اللہ کے نمے فرماتا ہے کہ ایسا ہے شخص پر جنت حرام نسل اور نسب کفالت میں یہاں تک تعلیمات پیارے نبی علیہ السلام کی رہی ہیں اسلام میں کفالت کی گنجائش آپ اگر کسی بچے کو لگ کر پالنا چاہتے ہیں کفیل بننا چاہتے ہیں کفیل پڑیئے آپ کفالت کرنا چاہتے ہیں شریعت نے کہا کہ مہستہ ستہ نامر ہے وَيَسْأَلُمْ نَكَعْنِي جِبَعْلِ وَيَسْأَلُمْ نَكَعْنِي لیتا فَقُلْ إِسْلَحْ بِلْحُمْ خَيْرِ اللہ رب العالمین سے پوچھا گیا کدیم بچوں کے تادوس سے کہ ان کی کفالت کیسے کی جائے گی کیا انہیں مطلبنہ منائے جائے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمائے فَقُلْ إِسْلَحْ بِلْحُمْ خَيْرِ لیکن ان کی سناح کی جائے یہی بہتا ہے یعنی ان کی نظمت ان کے اصل باب ہی کی طرح پھوڑنے چاہیے لیکن اگر تم احسان کرنا چاہتے ہو کیفالت بجینا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی کچھ جائے ہی ہی دی گئی ہے اور اللہ کے نبی حالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے بہترین کیفالت کی ہو یا کر رہے ہیں نتیم بچوں کی اللہ کے نبی فرما دے کہ میں اور کسی یتیم بچے کی کیفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوگے یہ دو اوگلیوں کو اللہ کے نبی نہ شرح کرکتے ہیں یعنی ساتھ ساتھ ہوگے میں اور گفیل يتیم یتیم کی کیفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح کی سوچ ہے اور دو اوگلیوں کے نمیان توڑی جگہ اللہ کے نبی نے چھوڑی تم معلوم کیا ہوتا ہے کہ یتیم کی 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 فعلت کرنے والا پیارے نبی علیہ السلام کی معیت اسے نصیب ہونے والی ہے پھر کی چند باتیں تھیں نسل اور نسل کی فعلت کے ناظر سے یہ شریع احکامات جو نازل ہوئے ہیں نگاہ کے تعلق سے ہو پھر طلاع کے مسائل ہو پھر خلا کے مسائل ہو پھر اسی طریقے سے تبنہ کے مسائل ہو اور اس طریقے سے لیوان کی جو مسائل احکامات ہیں ان پر جو حدود نازل ہو رہے ہیں ان ساروں کا تعلق دیکھئے کیا ہے کہ نصد اور نصب کی حفاظت میں شریعت کے سارے احکام نازل ہوئے ہیں کہ ہر انسان کے نصد اور نصب محفوظ رہے ہیں جیسا کہ اللہ علیہ السلام یا ایہو الناس انہا خلقناکم من ذکر مغنصہ اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورتوں میں بناتے ہیں مرد انک بنائے اور انک بنائے ہیں و جعلناکم شعوبہ پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنا دی خاندان بنا دی کیوں لتعارف و جعلناکم شعوبہ و قبائلہ لتعارفو اللہ فرما دے کہ ہم نے تمہیں شعوبہ بنائے قبیلے بنا دی خاندان بنا دی کیوں تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو سبا پہچان کے لئے اللہ رب العالمین نے سارے احکامات کو اللہ تعالیٰ فرمائے انشاء اللہ رب العالمین نے سباہ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے ہم تمام کو کتاب و سمت کو سلیمار و رسل بجری طور سباکہ محق و ملکہ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے ہم تمام کو شریحی حاصل کرنے کے لئے توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے سباہ کیا ہم تمام کو محشر کی سکتیوں سے حفاظت کرنے اللہ تعالیٰ فرمائے ہم تمام کو جننت الفردوس میں اللہ تعالیٰ فردوس میں ہم تمام کو جننت کے لئے برسل بسل بلے نعمت اللہ رب العالمین کے لئے توفیق عطا فرمائے ہم تمام کو شریح حاصل کرنے اللہ حمدللہ اللہ نحبنه ونستعیمه ونستغفر ونعوذ بالله من شهور انفصینا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يهدل فلا هادي له واشهد ان لا الهد الا اللہ وحده وحده لا شنف لہ واشهد ان محمد عبد ورسول اما بعد این خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدیح دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرع المنی محدثاتها وكل محدثت بدعہ وكل بدعہ الضلالة وفي ریاجہ كل ظلالة اعویم اللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ومالاقیتہ بیوصلون على النبی يَا ایوہا الَّذین آمَنُوا صلّوا عَلِهِ وَسَلِّمًا تَسْلِيمًا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حوید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل ایبراہیم كما باردت على إبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حوید مجید ان اللہ يخبركم بالعدل والحسان وإی تارید المربا ویدها للحشاء والبرکل والبر یعیدكم للاعلكم تذکرون وذکر الله يذکركم وذکر الله يذکركم وذکر الله أولا واتب وأكبر اللہ اکبر اللہ اکبر نشہد ان لا الہ الا اللہ نشہد ان محمد رسول اللہ حیعہ على الصلاة حیعہ على الفناح وذکر قامت الصلاة وذکر قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 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 اہدنا الصراط المستقین صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالین سبح اسم ربك الأعلى اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر د ذکر اللہ اکبر من يخشى ویددنب الاشقا الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد اخلح من تزكا وذكر اسم ربه فصل بل تغفرون الحياة الدنيا والآخرة خير اللہ اکبر سبیع اللہ لمن حمیل اللہ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر